ڈیزر وائپر کی جانب سے شہنشاہ فریدی کے جو پرفارمس تھی ایک بال پہ تین رنز رہتے تھے بہت مشکل تھے پوری ٹیم یہی سمجھ رہی تھی کہ بہت مشکل ہے نہیں بن سکتے جس طرح لاش بال پہ اس نے ڈبل بنایا دوسرے پلئیر نے اور ڈبل بناتے میں آتے شہنشاہ نے اسے روک دیا کہ آخری بال میں فیز کروں گا اور اسے جو ہے میں چوکہ مارنے کی کوشش کروں گا جس طرح اس نے پل کیا اور بوت آؤٹ کلاس شارٹ ماری اس طرح آف پہ اس نے شارٹ م اور آخری بال پہ تین رنز بنا لی ہے بہت مشکل سے وہ آخری رنز پورا کیا انہوں نے اور ان کے بازو پہ بچ اٹھا گئی اس کے باوجود شہنشاہ فریدی نے ڈیزر وائپر کو جتانے میں بہت ایم رول کر دار ادا کیا جس طرح ڈیزر وائپر والے سارا جو ٹیم منیجمنٹ تھی وہ یہی سمجھ رہی تھی جو سٹاف ممبر تھے اور سب یہی کہہ رہے تھے کہ بہت مشکل ہے نہیں جیت سکتے ہم ایک بال پہ تین تو ایم پاسیبل ہوتا ہے اگر بونڈری بگیر جس طرح لگ جائے تو پھر پاسیبل ہے جس طرح شہنشاہ نے پوری بونڈری کے لیے شارٹ ماری جس طرح لیک پہ وہ شارٹ کھلنا چاہتے تھے آف کٹ ہو گیا آف کٹ ہوتے ہوتے ہو تو بونڈری کے بالکل پاس چلے گی پھر شہنشاہ فریدی نے بہت تیزی سے دوسرا رنز بنایا تیسرے کے لیے بھاگے اور اس طرح لگ رہا تھا کہ بہت مشکل سے پہنچیں گے جس طرح شہنشاہ کی رننگ تھی اور بہت تیز وہ پہنچے اور ان کے بازو پہ بچ شوٹ آگئی تیسرے رنز بن گیا اس کے بعد ہلمٹ اٹھا کے پھینکا ہے شہنشاہ نے بیٹ اٹھا کے پھینکا اور ڈیزیٹ ویپر والے بہت خوش ہوئے جس طرح شہنشاہ فریدی آپ کو بتا ہے بالنگ بھی ان کی بہت آؤٹ کلاس ہے جس طرح آمر اور شہن کا کمبینیشن بنا ہوئے بہت آؤٹ کلاس ہے اس کمبینیشن کے تیر ڈیزیٹ ویپر جو ہے ٹورنمنٹ کی سب سے پپولر ٹیم مانی جاتی ہے کہ وہ بہت اچھا کرے گی اور یہ جو ٹورن آنی بالر مانا جاتا ہے جس طرح انڈیا والے کام جاتے ہیں شہن سے بھی اور آمر سے بھی جو سپیل ہیں ان کے انڈیا کے گینس وہ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے اسی طرح یہ سپیل جب ادھر کرواتے ہیں ڈیزیٹ ویپر کے لیے اور پہت آؤٹ کلاس جس طرح پہلے تین چار آوروں میں ایک یا دو وکٹس لازمی آتی ہیں اور جس طرح آپ کو بتا ہے شہن اور آمر کی اگر جوڑی مل جائے تو وہ ٹیم چھوٹی سے لے کے کدھر تک پہنچ جائے گی وہ ٹیم میں بہ دیزیٹ ویپر اس ٹورنمنٹ کی فیورٹ ٹیم ہے اور شہن شاہ فریدی نے اس ٹورنمنٹ میں نہ صرف اپنی بیٹنگ سے لوگوں کو امپریس کیا ہے بلکہ اپنی بالنگ سے بھی جس طرح وہ آؤٹ کلاس بالنگ کرواتے ہیں پہلا آور لازمی کرواتے ہیں آر آور میں ان کی وکٹ لازمی آتی ہے جس طرح آپ کو پتا ہے ایک طرف سے شہن کرواتے ہیں اور دوسری طرف سے آمر تو پہلے چار پانچ آور جو پاور پلے والے ہوتے ہیں اس میں دو تین وکٹس لازمی ملتی ہیں اسی وجہ سے اس دیزیٹ ویپر کو اس ٹورنمنٹ کی فیورٹ ٹیم کا گیا ہے اور یہ لگتا ہے کہ یہ اس بار جیتے گی